السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بہت ہی سپیشل سی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے لئے جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے یہ دیسی مرگی بھی نہیں ہے اور بریلر بھی نہیں ہے یہ ہے مرغابی جو کہ پہاڑی علاقوں میں یا دریائی علاقوں میں پائی جاتی ہے تو میرے ہزمنٹ شکار کرتے ہیں تو انہوں نے یہ شکار کر کے مرغابیاں لے کر آئے ہیں تو میں آج اس کا بناؤں گی سالن تو جس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس کا گوشت بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے اور ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کا گوشت ہمارے لئے فائدہ مند اس لئے ہوتا ہے کہ یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہیں تو یہ وہاں سے کئی قسم کی جڑی بوٹیاں اور کئی قسم کی فراکیں کھاتی ہیں جس سے اس کی گوشت میں بہت ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے اور ہماری صحت کے لئے یہ بہت اچھی ہوتی ہے تو اب ہمیں اسے کریں گے صاف اور صاف کرنے کے بعد پکائیں گے تو آپ کو ریسپی شیئر کریں گے مرغابیوں کا گوشت ہم نے بنوالی ہے یہ دیکھیں ہم نے صاف کروا کے میں نے چھوٹے سائز میں کروا لی ہے اس کی میں تقریباً دو مرغابیاں بنا رہی ہوں اور دو کا گوشت میں نے رکھ لیا ہے آئیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے تھوڑے سے گوشت میں سمیل ہوتی ہے جیسے کہ مچھلی میں سے سمیل آتی ہے کیونکہ یہ پانی میں رہتی ہے تو اس لئے ہم اس میں ایک چمچ منگرڈ ڈالیں گے کہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور گوشت بھی اس کا نرم ہو جائے اس کو پانچ منٹ کے لئے میں ریسٹ کے لئے رکھ رہی ہوں اور اتنی دیر میں میں مسالہ بناتی ہوں میں نے کڑاہی لے لیا اور میرے پاس ایک میڈیم پیاس تھا جس کو میں نے پانی ڈال کے پیسٹ بنا لیا اس کا سب سے پہلے میں ڈالوں گے اس کو کڑاہی میں اس کا پانی خوشک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گھی پیاس کا پانی خوشک ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کپ اور اس کو براؤن ہونے تک پکائیں گے ہم اس کے اندر میں کچھ سابچ مسالے شامل کروں گی دو لونگ ایک بڑی لچی دو دالچینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور چھے سے دس کالی میرچے میں اس کے اندر شامل کروں گی پیاس ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم شامل کریں گے وان ٹی سپون ادرک لسن کا بیسٹ اور اس کی بنائی کریں گے براؤنوں نے تک لسن بھی براؤن ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مرغا بھی اور اس کو کریں گے ہم تقریباً 3-4 منٹ فرائی اچھے طریقے سے جب تک اس کی ہم اچھی بنائی کریں گے تو اس کی سمیل ختم ہو جائے گے اور یہ بہت ہی مزیدار سالن تیار ہو گا اس کا تین سے چار منٹ گھنائی کرنے کے بعد اس کا کلر اچھے طریقے سے چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹی سپون دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون زیرہ پاوڈر وان ٹی سپون نمک ڈال رہی ہو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلڈی پاوڈر وان ٹی سپون سرخ مرچ کا پاوڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح میٹس کروں گی میں اس پہ کوئی سپیشلی علیدہ سے مسالیں نہیں ڈالے جاتے ہیں یہ سیم دیسی مرگی اور مٹن کی طرح تیار کی جاتی ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے مسالے کو ایک دو منٹ تک میں نے بھونے ہیں اب اس میں شامل کروں گی میں ہاف کپ دہی جب بھی آپ کوئی وائٹ چیز ڈالیں تو آنچ سلو کر لیا کریں اب اس کو میکس کر لیں دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا اب اس کے اندر شامل کریں گے ہم ایک کپ پانی اور اس کو میکس کرنے کے بعد اب اسے میں میڈیم آنچ پہ پندرہ منٹ کے لیے ڈھکن دے کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد چیک کروں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس کو چیک یہ پہلے سے کافی حد تک اس کا پانی پھوچک ہو چک ہے اور یہ کافی نرم بھی ہو گئی ہے آپ اسے ککر میں بھی تیار کر سکتے ہیں اگر اس کا تھوڑا سا گوشت ہار ہوتا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی سبز ڈھنیاں کٹا ہوا تین سے چار چھوٹی سبز مرچیں اور اس کی بنائی کروں گی ہلکی 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 اب اب اس کا شوربہ بنانا چاہتے ہیں تو اب اس میں پانی شامل کر دیں اور اسے تھوڑی در پکا لیں اگر آپ اسی طرح کھانا چاہتے ہیں تو بس اس کو اسی طرح رکھ رہنے دیں سالن ہمارا ریڈی ہو چک ہے اب میں فلیم آف کر دوں گی اور اسے کروں گی ڈش آؤٹ سالن ہمارا ریڈی ہو چک ہے اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے اور مرغابی کا سالن پسند آئے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ نئے نئے ڈشوں کے ساتھ حاضر ہو سکوں ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ